اسلام علیکم میرا نام قدس پارٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی لیٹس نیوز اپڈیٹ اور ساتھ میں مارکیٹ کا اپنا تحضیح شیئر کروں گا آج جمعہ ہے ہفتے کا آخری دن ہے جس وقت میں نورملی علمی علم چینل پر آپ کے ساتھ نیوز اپڈیٹ شیئر کرتا ہوں اب سیچڈے سنڈے ویکنڈ ہے نورملی مارکیٹ ویسے تو یہ ٹونٹی فور سیون اوپن رہتی ہے لیکن سیچڈے سنڈے مارکیٹ میں تھوڑا سا کام ہوتا ہے اور اس وقت جب میں ویڈیو اور کارڈ کروں بیٹسی کی پرائیس سکسٹی ایٹ تھاؤزن اور سکسٹی ایٹ تھاؤزن آلموس فور ہنڈرڈ ڈالر کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے اور جیسے میں نے آپ کو ہفتے کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بیٹسی کی پرائیس اگر یہ والی جو سکسٹی سکس تاؤزن فائیو ہنڈر سکس ہنڈرڈ ڈالر کی پرائیس کے اوپر ہی ویکلی کینڈل کلوز کرتی ہے اور اگر ہم فنڈمنٹرز کی بھی بات کریں جو ایٹی ایف کا انفلوز اور اوٹ فلوڈ کا ڈیٹا ہے اس کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں اس ہفتے میرا خیالہ میسیف نیٹ انفلو رہے ہیں جو والسٹیٹ کے انویسٹرز ہیں وہ دڑا دڑ مارکیٹ میں پیسہ پھینک رہے ہیں جو کہ اینادر سولیڈ انڈکیٹر ہے کہ مارکیٹ آئندہ آنے والے ہفتوں میں ہمیں بلیش ہی نظر آ سکتی ہے اس کے علاوہ ایٹی ایف جو ایٹی ایف کا سپارٹ ایٹی ایف ہے اس میں بھی ہمیں نیٹ انفلو نظر آ رہا ہے ٹیلیگرام مارکیٹ کے حوالے سے جی ہمسل کومبیٹ نے اپنا ٹیزر پیش کیا ہے اب ہمسل کومبیٹ کا آپ کو یوزر انٹرفیس اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ کو شاید پرانا ہی نظر آئے گا لیکن انقریب آپ کو سارا انٹرفیس بھی چینج نظر آئے گا اور بھی وہ بہت سی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جس میں آپ کو اگلے سیزن میں اگر آپ پاٹسپیٹ کریں گے تو آپ کو ریوارڈ وغیرہ ملیں گے سیکنڈ لائف بائن آس پیٹ پروٹکول اور ایک اور گومبل گیمز یہ بھی بائن آس پیٹ دونوں پروٹکول دونوں کے ٹیلیگرام باٹس ہیں جو سیکنڈ لائف کا باٹ ہے وہ بھی اب ٹیلیگرام کے جو ایپ سنٹر ہے وہاں پہ باقایدہ لسٹ ہو چکا ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ ان دونوں ٹیلیگرام باٹس پہ میرے ساتھ جڑ کے ان باٹس کے اوپر کام کارے ہوں گے اور گومبل گیمز کے جو اپنی ایک ڈراؤ گیم ہے وہاں پہ گومبل گیم کا جو اپنا ٹوکن ہے اس کی مائننگ ہو رہی ہے اس حوالے سے آل لڑی میں آپ دوستوں کے ساتھ معلومات شیئر کر بھی چکا ہوں جس دن یہ لانچ ہوا تھا ایک ہفتہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی صرف 10% سپلائی جی ٹوکن کی انلاک ہوئی ہے ابھی بھی اگر آپ چاہیں تو ایکڈر آپ میں جا کے اپنے برڈز کو زیادہ سے زیادہ اپگریڈ کریں اور اپگریڈ کر کے وہاں پہ جی ٹوکن کی مائننگ کر سکتے ہیں اب مارکیٹ کی رینڈم نیوز اپڈیٹ سب سے پہلے جو نوٹس کے حوالے سے کچھ معلومات ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لومیا لومیا کے حوالے سے میں نے کل آپ دوستوں کو بتایا اپنے ٹیلیگرام اور ٹویٹر پہ کہ لومیا کا ٹوکن فائنلی بائناس کے اوپر لسٹ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بائناس پہ لسٹ ہو بھی چکا ہے اور اس کی پرائس تقریباً ڈیٹھ ڈالر سے زیادہ کی ہے آل ٹائم ہائی پرائس غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو آٹھ ڈالر تک اس کی پرائس تھی پرانے اس کے ٹوکن کا نام میرا خیال ہے او این تھا اس وقت اس کی آل ٹائم ہائی پرائس آٹھ ڈالر تھی اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً ایک ڈالر ساٹھ اور اسی سینڈ کی رینج میں یہ ٹوکن ٹریڈ ہو رہا ہے اچھا اب اس میں جن لوگوں نے لومیا نوٹس بائی کیے تھے ان کو جنیسیس ایڈراب ملنا تھا ایک تو انہوں نے جو نوٹ لاک کیے تھے لاک کرنے کے بدلے ان کو لومیا ٹوکن ملے تھے ان کی بھی اپ ڈیٹ ہے اور جنیسیس ایڈراب اب یہ ایڈراب جو ملنا تھا وہ ایڈراب کی ڈیٹ انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی ہے اور وہ جناب چوبیس اکتوبر کو جا کے ملے گی یعنی مزید اس کو اکسٹینڈ کر دیا آپ کو ایڈراب ملے گا اگر آپ نے لومیا کے نوٹس بائی کی ہیں اور اس کے علاوہ انہیں کو ملے گا جنہوں نے ان کے نوٹ لایسنس بائی کر کے بارہ یا چوبیس مہینے والے جو وہاں پہ آپشنز ہیں وہاں پہ انہوں نے لاک کی اگر آپ نے لاک نہیں کیا تو وہاں پہ کریں گے تو آپ کو جنیسیس ایڈراب ملے گا اتر ویس آپ کے پاس لومیا کے نوٹ اگر ہیں بھی تو آپ کو ایڈراب نہیں ملے گا اور دوسرا جب آپ لاک کریں گے اس میں آپ کی جو لومیا کی ارننگ ہے وہ ایڈراب سے ہٹ کے ہے وہ ایکسٹر ہے یاد رکھئے گا اور وہ آپ کو نائنٹی ڈیز کا لاک پیریڈ ہے اگر آپ نائنٹی ڈیز سے پہلے اپنے ان ٹوکن کو نکال لیں گے وڈرہ کرنے ہی کوشش کریں گے تو آپ کے جو ٹوکنز ہیں وہ سلیش ہوں گے آپ کو پلنٹی پڑے گی آپ کے ٹوکن آپ کو کم ملیں گے تو نائنٹی ڈیز کے پاس بعد آپ کو ہنڈر پرسن ملیں گے ایڈر نوڈ کی آپشن ہے جی مارکیٹ میں ایڈر پروٹوکول ہے یو ٹو یو ایڈر لیئر ون چینج جو کہ ڈیپ ان اور ڈی اور ریال ورلڈ اسٹ مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہے یہ بھی آپ نے سب نے نوڈس نوڈس وغیرہ سیل کر رہی ہے اگر آپ نے اس کو سٹیڈی کرنا ہے تو میں یہ آپ کے ساتھ لنک سارا شیئر کر دوں گا اس کو چی طرح ڈیو ڈیلیجنس کریں ٹوکانومکس اس کی سٹیڈی کریں ایک نوڈ کے بدلے تقریباً یہ آپ کو پچیس ہزارہ اپنے یو ٹو یو ٹوکن آفر کر رہیں گے اور ان کی نوڈ کی پرائس بھی کو بہت زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے ابھی میں آپ کے ساتھ معلومہ شیئر کرتا ہوں انٹرسنگلی اس پروجیکٹ کو بھی مارکٹ کے بڑے بڑے وینچر کیپٹلیس جو بڑے بڑے نام ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں یعنی کو کوئن جو ہے وینچرز وہ بھی اس کو بیک کر رہے ہیں وی تھری وی فنڈ ویب تھری پورٹ چین چین کیپٹل آئی ڈی جی بلوک چین کوئن ٹیلی گراف جو میڈی آخلیٹ ہے کرپٹو کا وہ بھی اس کو بیک کر رہے ہیں دوسرا جے ڈی آئی وینچرز یہ بڑے بڑے نام ہے جو اس کو بیک کر رہے ہیں باقی آپ پرائیسز وغیرہ خود یہ میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جا کے خود ساری پرائیسز وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ویلویشن وغیرہ کے کیا اس کی ویلویشن پرائیس میرا خیال ہے دو سو سے پانچ سو ڈالر سے کچھ زیادہ نہیں ہے تو یہاں پہ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو میرا اپنا پرومو کورل لنک جو آپ کو ملے گا اس لنک کو کھولیں اور جب آپ بائی کریں گے تو میرا اگر پرومو کورل لگائیں گے تو آپ کو پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنڈ ملے گا اور میرا خیال ہے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریبا دس گھنٹے بعد بقاعدہ اس کی سیل لائف ہو چکی ہوگی اہل ممکن ہے اگر آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں تو اس وقت لائف ہو چکی ہو اب آتیلی مارکیٹ کی کچھ اور رینڈم نیوز اپڈیٹس کی طرف ریڈینڈ کیپیٹل میں ہیکنگ ہوئی ہے اور ففٹی ملین ڈالر کے فنڈ چوری ہو چکے ہیں اب یہ ناربلی میں آپ کی ہیکنگ کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اتنا زیادہ مجھے فیل نہیں ہوتا یہ اس نیوز کو شیئر کرتے ہوئے مجھے فیل ہوا ہے کیونکہ میرا بھی ریڈینڈ کیپیٹل کی ہیک میں ٹو تھوزن ڈالر ڈرین ہو چکا ہے والٹ میں ہوا کیا میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کیرفل لیں آپ کو اس طرح کا ایکسپیرینس نہ ہوں جب کبھی بھی ہم کسی ویب سائٹ کے ساتھ اپنا والٹ کنیکٹ کرتے ہیں اور کوئی ٹرانزیکشن کرنے لگتے ہیں تو اگر وہاں پہ اس ویب سائٹ کو ہم نے اجازت نہیں دی کہ ہمارے والٹ سے وہ فنڈ لے تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پہلے میسج آتا ہے اپروول کا کہ ہمیں اجازت دیں کہ آپ کے والٹ سے فنڈ نکال لیں تو یہاں پہ ہم سے غلطی میرے سے غلطی ہو جس وجہ سے میرا دو ہزار ڈالر یہاں یہ جو ففٹی ملین ڈالر لوگوں کے ہوئے ہیں یہ ان سب نے مسٹیک کیا آپ کے لئے ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب کبھی بھی اپروول ہو تو وہاں پہ آپشن آتی ہے کہ انلیمٹیڈ اپروف کریں آپ نے کبھی یہ کام نہیں کرنا اگر پانچ سو ڈالر کی وہاں پہ ضرورت ہے اور اپروول جب مانگ رہا ہے اگر وہ انلیمٹیڈ ہے تو اس کو آپ کم کر کے جتنے ہی آپ نے یوز فرکزم پانچ سو ڈالر ہے تو پانچ سو ایک دو تین کی اپروول دیں اس سے زیادہ اپروول نہ دیں اگر آپ اپروول اب یہ ریڈینڈ کیپیٹل کو ہیکرز نے ہیک کی ہے اور جن جن لوگوں نے انلیمٹیڈ اپروول دی تھی یو ایٹی کی ان کے فورن ہی اکاؤنٹ سے بیلنس لنے کے لئے میرے دو ہزار انتالیس ٹوکن یہاں سے ڈرین ہو گیا صرف اس ایک مسٹک کی وجہ سے کہ میں نے اپنے یعنی ریڈینڈ کیپیٹل کو پرمیشن دی تھی کہ وہ میرے والٹ سے جب چاہے جتنے مرضی نکال سکتا ہے تو میں نے بہرحال سارے جو اپروولز ہیں وہ ریووک کر دی ہیں آپ خود بھی ریووک کر سکتے ہیں آپ اپنے ریبی والٹ میں جائیں یہاں اپروولز کی آپشن ہوتی ہے یہاں پہ جا کے جہاں جہاں آپ کے نی اپروولز دی ہیں سب اپروولز کو ریووک کریں اچھا جی اس کے علاوہ ایگن لیئر کا ایکس اکاؤنٹ بھی کمپروائز ہو گیا اس میں بھی جناب ایک مالیشیس ائرڈرپ لنک دیا گیا اس میں بھی ظاہری بات ہے پرابلم آئی کافی تو بی ویری کیرفل جب آپ آن لائن میں سکیمز کے حوالے سے مارکٹ میں کتنے قسم کے سکیمز ہیں اس حوالے سے آل ایڈی اپنے آپ کو ملنا تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کرپٹو وان او وان سکیمز سکیمز لکھیں گے تو آپ کو وہ ویڈیو نظر آجے گی ویسے میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ایسی سی فائلز لاسٹ منٹ اپیلنگ جی جو ریپل کے حوالے سے کیس تھا لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ کی سیکیوٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اپیل کر دیا یا اس فیصلے کے خلاف اینا در میجر نیوز لیکن مارکٹ کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آئے سیم آلٹمن یعنی جو ورلڈ کوئن کا فاؤنڈر ہے اس نے ورلڈ کوئن کو ریپرینڈ کیا اور ریپرینڈ کر کے اب ورلڈ کوئن ایتھیریم کی ایل ٹو چین بننے جا رہا ہے جیسے کہ دوسری چینز ہیں ٹھیک ہے اینا در اپڈیٹ جی سکرول کے حوالے سے مارکٹ میں اخواں ہیں کہ سکرول کی ٹیم نے خود بھی ایڈ و آفارمیوں میں پارٹسپیٹ کیا ہے جو کہ مارکٹ کا سٹینڈر نہیں ہے سکرول کے حوالے سے آل ایڈی مارکٹ میں بہت مایوسی تھی لوگ جو ہے بہت برابلائز کو کہہ رہے تھے سنگاپور کا لاجس بینک ڈی بی ایس لانچز ٹوکن سرویسز ٹو اینیبل بلوکچین بیسٹ بینکنگ ٹھیک ہے لاس میں جاتے جاتے جوپیٹر نے بھی فائنلی جوپیٹر ایکسٹینڈ نے اپنا جمپ ڈاٹ فن کی طرح کا جو میم کوئن لانچر ہے وہ ایپ لانچ کر دیا جس کا نام ہے ایپ ڈاٹ پرو یہاں پہ جا کے اگر آپ سولانہ پہ بھی اپنے میم ٹوکن لانچ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں وہاں پہ میم کوئن کی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ڈی جن ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ